اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن کی ایک بہت کمال ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج ہم بنائیں گے چکن تندوری مسالہ جس کی گریوی بہت زبردست اور بہت مزیدار ہوتی ہے چلیں جی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اس میں ایڈ کریں گے 200 گرام یعنی ایک کپ میں نے دہی لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن کی پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ادرکی پیسٹ اب اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چاہ کا چمچ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک اور آپ ہس بے زائی کا ایڈ کریں اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ دنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ زیرا پاوڈر اور ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے اور آپ سپائیسز کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا شمچ حلدی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دہی کے اندر تاکہ اس کا ایک اچھی سی پیس سمودھ تیار ہو جائے ان سارے مسالہ جات کو میں نے دہی میں اچھے سے مکس کر کے رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کے یہ مرینیشن تیار ہو گئی ہے اب ہم چکن کو اس میں مرینیٹ کریں گے چکن ہمیں چاہیے ہوگا 1kg میں نے چکن لیا ہے تو اس میں جو لیک کے پیسز ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا دیپ کٹ لگا لیا اب اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی یہ دہی والا مکسر اور اس کو ہم اچھی طرح سے سارے چکن میں لگا لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی اچھی طرح سے اس کو اس کے اندر لگا لیں تاکہ یہ لیک پیسز کے جو کٹس وغیرہ ہیں اس میں اچھی طرح سے سارا مسالہ لگ جائے میں نے اس کو اچھی طرح سے سارے چکن کے اندر کر لیا ہوئے ایڈ اب ہم اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے آپ اس کو ایک گھنٹہ رکھیں گے تو اور زیادہ اچھا اس میں میرینٹ ہو جائے گا لیکن آدھا گھنٹہ تو آپ نے اس کو لازمی رکھنا ہے اب ہم ایک گڑا ہی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ادھر درمیانے سائز کے پیاز لیں ان کو میں نے اس طرح سے باریک باریک چوب کر لیا پیاز آپ نے بہت بڑے سائز کے نہیں لینے درمیانے سائز کے لینے اگر بڑا ہے تو آپ ایک پیاز لے لیں ہم نے اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کرنا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ اس کا کلر گولڈن نہیں کرنا ہم نے اس کو بس لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بڈن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سکے پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گے ہم اس میں چمچ کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایکول گولڈن ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو درمیانے سائز کے ٹوماٹر ٹوماٹر کو بھی میں نے اس طرح سے چوب کر لیا اب ہم اس کو اس میں ابھی کچھ ایڈ نہیں کرنا ہم نے ٹوماٹر کو اچھے سے دو میرے تک فرائے کر لینا ہے پیاز کے ساتھ ہم اس کو جب ہم ٹوماٹر ایڈ کریں گے تو پیاز کا کلر جتنا ہمیں گولڈن چاہے تھا اتنا ہے یہ مزید گولڈن نہیں ہوگا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے جو چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا سارا چکن ہم اس میں ایڈ کر لیں گے باول کو ہم اچھی طرح سے ساف کر لیں گے سارا جب باول میں مکسر لگا اس میں بھی ہلکا سا پانی ڈال کے اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ سارا مکسر اچھے سے اسے باول سے الگ ہو جائے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کو درمیانی آج پہ پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے پکا لینا ہے اس کو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے اس کو کور کر کے ہم درمیانی آج پہ بیس منٹ تک پکا لیں گے دس منٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے دہی نے بھی کافی پانی چھوڑ دیا اور چکن کا اپنا بھی پانی ہے اسی میں یہ اچھے سے گل جائے گا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اس کو دوبارہ کور کریں گے اور اس کو ہم دس منٹ تک مزید کک کر لیں گے تاکہ چکن گل کے سوفٹ ہو جائے اچھے سے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں چکن گل چکا ہوا ہے اب ہم فلیم کو ہائی کریں گے اور اس کا ایکسٹرہ پانی ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے دہی کا پانی اور چکن کا جو پانی ہے وہ ہم اس کو ڈرائی کر لیں گے پانی سارا ڈرائی ہو چکا اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے آپ نے اس کو پانچ منٹ تک بہت اچھے سے بھون لینا ہے تب تک بھوننا ہے کہ آئل اس کا اوپر آ جائے بہت ہی زبردست اور کمال کی خوشبو آ رہی ہے ابھی تو بھنانی ہے اب اس سے اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں اب ہم اس میں بھون چکا اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی تاکہ اس میں ہلکی سی گریوی ہم بنا لیں بس اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کرنا ہے گریوی بنانے کے لیے ہم اس کو گریوی کو پانچ منٹ تک کے لیے اچھے سے پکا لیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ہم اس کو گانش کریں گے ہرہ دنیا کے ساتھ بہت ہی زبردست اور مزیدار تندوری چکن مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اب میں فلیم کو آف کروں گی اور اس کو ہم کوئلے کے سموک دیں گے فائل پیپر کے اوپر ایک جلتاوہ کوئلہ رکھیں گے اور اس کے اوپر کچھ کترے ہم گی کے ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اوپر سے پانچ سے دیس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ سموکی اس میں فلیور آ جائے پانچ سے دیس منٹ کے بعد ہم اس کو ڈککن کو ہٹا کے چیک کریں گے اور یہ بہت ہی زبردست تندوری چکن مسالہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اس میں بار بی کیو جیسی خوشبو آ رہی ہے اور میں اس کو ڈی شاؤٹ کرتی ہوں اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیو ریسیپی کے ساتھ سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو تینکس